اسلامت آئی کورٹ کا یہ آرڈر آ گیا پورے کا پورا منظر نامہ بدلنے کی یہ ایک آرڈر جو ہے کیونکہ دیکھیں سیاسی اس وقت عدالت جو ہے وہ مکمل طور پر کھل کر عدالت جو ہے وہ اس وقت اس پورے سیناریو کے اندر یہ میسج دے رہی ہے کہ کان ٹنگ دے ہو کہ سپریم کورٹ ہم نے پتا کر لیا آئی کورٹ خود ہی ٹھیک ہو جائیں بھئی سپریم کورٹ بھی نہیں پتا ہوئی اور آئی کورٹ تو بیسی سی دی جو جسٹس سردار اجاز عساق خان صاحب ہیں ان کا یہ دوسرا دبانگ فیصلہ ہے ایٹی آئی نے بھی جیسے کہتے ہیں کہ نہلے پہ دہلا اسلامت آئی کورٹ کی جسٹس سردار اجاز عساق خان نے شیر افضل مروض صاحب کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا ہے ایک جانب تو اس سسٹم نے اپنی آخری حدیں پھلان کر اپنے تمام ترتیر جو ہیں جو ان کی ترکش میں تھے وہ چلا دیئے لیکن اس کے باوجود کوئی افاقہ نہیں ہوا ایک جانب تو چھبیسویں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی الٹا گلے پڑ چکا ہے جسٹس یا یا افریدی کوئی لفٹ نہیں کروا رہے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب سسٹم کو حکومت کو نظام کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو سرپرائزز مل رہے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے پچھلے چند دنوں میں سپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو چھبیسویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد سے لے کر آج کے دن تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو آرڈرز آئے ہیں آپ ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنے امپورٹنٹ اور کتنے سمبولک ہیں اب جو ہوا ہے اب سے کچھ نیر پہلے رات گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو غیر معمولی ایک آرڈر جاری ہوا ہے اس نے پوری کی پوری گیم بدل دیا ہے عمران خان کی اب تک کی بہت بڑی پتہ ہے اور ای پرسنلی تنگ کہ یہ والی ڈیویلپمنٹ سپیسیفکلی اس سے پہلے والی تمام طرح ڈیویلپمنٹ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے بہت بڑا دھچک ہے یہ والی ڈیویلپمنٹ مقتدرہ کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر لگائی گئی ایک بہت بڑی پابندی ہٹی ہے وہ پابندی لگی کیوں تھی اس وجہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھتا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین یا یا فریدی نے جب سے سپریم کورٹ کا چارل سنبھالا ہے اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں رات گے یا یا فریدی نے سپریم کورٹ سے طریقہ انصاف کے لیے بہت بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے جو کہ طریقہ انصاف کے لیے بہت ہی بڑا فیصلہ ہے اس کے بعد طریقہ انصاف میں خوشیاں بنائی جا رہی ہیں مچھائیاں بانٹی جا رہی ہیں امید زہر کی جا رہی ہے کہ بچہ بی بی کے بعد اب عمران خان بھی بہت جال رہا ہونے والے ہیں آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کریں اب دو تین چیزیں سمجھیں کہ اسلامت آئی کورٹ نے پچھلے کچھ دنوں میں کیا گیا اور میرے لیے ویسے بھی یہ سرپرائز تھا جب اسلامت آئی کورٹ سے بڑی بڑی اپنیٹ سارنگ تھی اس کا ایک ہی مطلب تھا دیکھیں چھبیسویں آنی ترمیم کے بعد یہ ساری ڈیویلپمنٹس جو ہوئی ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک میسج گیا کہ آپ جنیشری کو فتح نہیں کر سکیں جنیشری جو ہے وہ فتح نہیں ہوگی جنیشری ایگزیکٹیف کے ماتحد نہیں ہوگی اور انہوں نے اپنی طرف سے پہلے سپریم کورٹ کو فتح کیا کہ وہی بات ہے کان ٹنگ دے ہو کہ سپریم کورٹ ہم نے فتح کر لیا آئی کورٹ خود ہی ٹھیک ہو جائیں سپریم کورٹ بھی نہیں فتح ہوئی اور آئی کورٹ تو بیسی سی دی اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلامت آئی کورٹ نے کیا کچھ کیا ابھی تک یہ چھبیسویں آنی ترمیم کے بعد کی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اسلامت آئی کورٹ نے کی ہے نمبر ایک اسلامت آئی کورٹ نے مشرا بھی بھی کورے ہاں کر دیا نمبر دو عمران خان صاحب جو ہے ان سے ملاقات پر پابندی اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی تین ڈیفرنٹ کیسز خان صاحب کے لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی ایک کیس جسٹس سردار اجاز حساق خان صاحب جو ہے ان کی عدالت میں تھا وہ کیس یہ تھا کہ صاحب آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور آپ کا آرڈر ہے کہ عمران خان صاحب سے وقلہ کی ملاقات ہو اور یہ نہیں کروا رہے اچھا پنجاب حکومت کی پابندیوں ہاں سب کو جواب دے دیا یہ کر دیا وہ کر دیا جسٹس آمیر فاروق صاحب کے عدالت میں معاملے کو لٹکایا جا رہا تھا لیکن یہاں پہ توہینے عدالت کی جو درخواست ہے اس پہ جسٹس سردار اجازہ حساق خان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو میری عدالت میں پیش کر دیں تین بجے تھا کہ انہوں نے پیچھے بھانگ دوڑ کر کے فوری فوری تمام پابندیوں کو اڑا کے اپنی لگائی گئی ملاقات کروا دی اچھا دوسرا فیصلہ کے آیا عمران خان صاحب کا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اس میڈیکل بورڈ میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پنز جو ہیں وہ میڈیکل بورڈ بنائیں اور اس میڈیکل بورڈ میں عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں انہیں بھی ایڈ کیا جائے اچھا اس کے بعد عمران خان صاحب کی سہولیات پر آمی کے کیس کے اندر بھی دبنگ پیس لے آئے کہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا ریمان جو ہے وہ کل ادم قرار دے دیا جج ابو لسنات زلقرنین نے جو آزم سواتی صاحب کا ریمان دیا اس پر جسٹس میاں گلسن اورنزیب کے ریمارکس آلوہ آج انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود جج ابو لسنات زلقرنین کا دیا گیا آزم سواتی کا ریمان بات زابطہ طور پر کل ادم قرار دے دیا یعنی کلئر کٹ میسیج اب یہ سب کچھ اپنی جگہ پر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب اڈیالا جیل میں سمات ہوتی ہے مختلف کیسز کی تو اس میں عمران خان صاحب کی سمات کے دوران جو اڈیالا جیل میں دالت لگائی جاتی ہے میڈیا کو وہاں پہ بلانا مجبوری ہے پہلے تو یہ میڈیا پر بھی پابندیاں ابھی بھی سیلیکٹڈ ریپورٹرز اور یہ سب کچھ میڈیا سے خان صاحب کی بات کرنے تک پہ پابندیاں لگائی گئی اور پابندیاں کس طرح کی لگائی گئی کہ بیچ میں دیواریں جی شیشے کی دیواریں بڑی بڑی لگا دی گئی عمران خان صاحب اوپر سے اپنا پیغام دیتے تھے خان صاحب کی بات باہر آ جاتی تھی پھر ایک وقت آیا خان صاحب نے طاقتوروں پر بہت سخت اور کھل کر تنقید کی اب خان صاحب نے جب طاقتوروں پر بہت سخت اور کھل کر تنقید کرنا شروع کی اور وہی بات از ایٹ اس ریپورٹرز وہاں سے ریپورٹ کر کے باہر کرنا شروع ہو گیا تو عدالت کے اندر یہ آرڈر جاری ہو گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی سیاسی گفتگونی کریں گے عدالت کے اندر دورانے سمات کوئی سیاسی گفتگونی ہو سکتی کیونکہ خان صاحب نے مقتدرہ پر طاقتوروں پر اور جو ایک طاقتور حلقے ہیں انہیں حدف تنقید بنایا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر خان صاحب نے کھل کر بات کی اس کے بعد عدالت سے یہ آرڈر آ گیا کہ جی کوئی پولٹیکل بات کرنی نہیں ہے اداروں پر عدلیہ پر آرمی پر اس طرح کوئی چیزیں نہیں اچھا یہ ایک آرڈر آ گیا جی اب عدالتی آرڈر ہے خان صاحب پر بھی داری بات ہے فرض ہے کہ وہ عدالتی آرڈر اس کے حساب سے چلیں میڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی آگئی ریسٹرکشن کے ایسی کوئی بات ہوتی بھی ہے تو وہ ریپورٹ اگر کریں گے تو پھر یہ توہین عدالت ہو جائے گی کیونکہ عدالت کا آرڈر ہے لیکن اس سب کے اندر اب جو چیز ہوئی ہے وہ بہت بڑی ہے اور اس میں ویسے میں جسٹس یایا فریدی صاحب کے والے سے پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس پر بھی آتا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی چھویسویں یعنی ترمیم کو تو ریجکٹ کر رہی ہے لیکن جسٹس یایا فریدی صاحب کے لئے کیا موقف ہے پاکستان طریقہ صاحب کا اسے ڈسکس کرنا ضروری ہے لیکن اسلام ادائی کورٹ نے جو منظر نامہ تبدیل کیا ہے اور پی ٹی آئی نے بھی مجھ سے کہتا ہے نا کہ نہلے پہ دہلا اسلام ادائی کورٹ کی جسٹس سردار اجاز عساق خان نے شیر افضل مروض صاحب کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا ہے اسلام ادائی کورٹ نے جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کو آئین سے متصادم قرار دے دیا یعنی کہ اسلام ادائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی آئین کے بر خلاف ہے دیکھیں سیاسی گفتگو ارمندے کا حق ہے عدالتِ آلیہ نے جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی شک کو بھی کل ادم قرار دے دیا اب اس سن کے اندر فیصلے میں کہا گیا کہ قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر بلینکٹ پابندی آئین کی اظہار رائے کی آزادی کی شکوں سے متصادم ہے رپورٹ کے مطابق عمران خان کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ جیل رولز کی یہ شک بتائی گئی تھی جس کے بعد شیرف ظلمروت کی جانب سے دائر درخواست میں جیل رولز کی شک 265 قل ادم قرار دینے کی صدا کی گئی تھی اب یہ چیز سمجھئے گا کہ یہ ملاقاتوں پر پابندی ہے ابھی عدالت کے اندر کمرہ عدالت والی پابندی نہیں ہے لیکن اس شک سے وہ پابندی بھی اس کی زد میں آ کر ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ کہا جا رہا تھا جی آپ کو آپ کی پولٹیکل لوگوں سے اس لینیم ملنے دے رہے جیل رولز کی یہ شک ہے اور یہ شک ہے یہ ہماری رول بوک میں لکھی ہوئی ہے 265 یہ ہماری شک ہے شیر افضل بروہ صاحب نے چیلنج کیا اسلام آدائی کوٹ نے اس شک کو اڑا دیا کہ میں یہ آئین سے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں آئین کے اندر جن میں فریڈم آف ایکسپریشن ایک رائٹ ہے کسی بھی شہری کا اس بیسک رائٹ سے یہ متصادم ہے دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی یہ چیز ہوئی ہے اور کل سے اب یہ اس چیز کو بھانا نہیں بنا سکیں گے کیونکہ آج کیا ہوا جی کہ اڈیالا جیل میں پی ٹی آئی رانوماوں کی نہیں ہوگی یہ دنیا سے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو سہولیات نہیں دی جاری اسد قیسر صاحب نے کہا کہ جو فاشیس نکومت ہے یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں منتقب نمائندوں نے اپنے لیڈر سے سیافتی گفتگو کے علاوہ کیا بات کرنی ہے ہمیں اپنے جمہوری حق سے محروم کیا جارہے ہیں یہ ساری بات ہیں لیکن اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ آج سپریڈنٹر نیالا جیل نے کہا کہ جی آپ انڈرٹیکنگ دیں ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ عمران خان صاحب سے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے اور اگر آپ نے کوئی سیاسی بات باہر ریپورٹ کی تو پھر گیا آپ کی انڈرٹیکنگ کی خلاہ ورزی ہو جائے گی لیکن بھائی دوسری جانب آپ رات گئے اسلام آئی کوٹ کا یہ آرڈر آ گیا پورے کا پورا منظر نامہ بدلنے کی یہ ایک آرڈر جو ہے کیونکہ دیکھیں سیاسی باتوں کر عمران خان صاحب کی سیاسی بات نہ باہر آئے آپ سمجھ رہے ہیں عدالت کے امبر بیسلے پابندی اب خان صاحب کی جو بھی بات ہوگی وہ منوان باہر آئے گی اور یہ سب کچھ اب چونکہ کمرہ عدالت میں بھی یہ خان صاحب کو آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ نے مقتدرہ پر اور عدلیہ پر اور ان کے سربراہان پر بات نہیں کرنی تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ قویسٹنز لگ جاتے ہیں اب جو جسٹس سردار اجاز حساق خان صاحب ہیں ان کا یہ دوسرا دبانگ فیصلہ اس سے پہلے کیا دبانگ فیصلہ تھا کہ ٹھیک ہے جی وکلا سے ملاقات آپ نہیں کرا سکتے آپ ایک کام کریں تین بجے کا میں ٹائم دے رہا ہوں عمران خان کو ڈیالا جیل سے نکالیں اور اسلام آئے کوٹ ادھر میری عدالت میں لے آئیں بھری عدالت میں میں دیکھ لیتا ہوں میں چیزوں کو مینج کر لیتا ہوں اب آپ یہی سے اندازہ کر لیں کہ یہ صورتحال کیا ہے اس وقت عدالت جو ہے وہ مکمل طور پہ کھل کر عدالت جو ہے وہ اس وقت اس پورے سیناریو کے اندر یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم آئین اور قانون اور رولز کے اور دیکھیں ان چیزوں سے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں ان کے سارے فیصلوں کو کل ادم قرار دیا جانا آزم سباتی کا جسمانی اور خان صاحب کی بینوں کی رہائی بشرا بی بی کی رہائی خان صاحب کی سولیات اور خان صاحب علی ایشو کی اوپر سپیسیفکلی عدالت کا سٹین لے جانا یہ سب کچھ اس طرف کو جا رہا ہے جو خان صاحب کی رہائی کی طرف ایک قدم اٹھے گا اور اس سب میں پی ٹی آئی نے کیا فیصلہ کیا جی کہ ہم سپریم کورٹ میں بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا کیس کرنے جا رہے ہیں بریسٹر گوھر نے بھی کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی پورے دل سے جسٹس جائی آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان تسلیم کرتی ہے لیکن ہم چھبیس میں آئی ترمیم کو دل سے مسترد کرتی ہیں چیف جسٹس ہم آ رہے ہیں لیکن یہ ترمیم جو ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں لیکن اس ترمیم کو حدف تنقید بنانے کا مطلب قطعا کوئی نہ لے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جائی آفریدی پر کوئی عدم اعتماد کر رہے ہیں یا ہمیں ان کے اوپر کوئی اعتراض ہے ہم پورے دل سے جسٹس جائی آفریدی صاحب جو ہے انہیں تسلیم کر رہے ہیں اس چیز کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ یہ بھی گیم چینجر ہے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی جب سے جائی آفریدی نے سپریم پورٹ کا چارس مالہ ہے اس ملک میں ایک سٹیبلٹی آگئی ہے لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے اور جائی آفریدی نے آتے ہی اس ملک میں آئین اور قانون کے تحت خیصلے کرنا شروع کر دیئے ہیں اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح کے خیصلے کرتے رہیں گے اور کسی قسم کا وہ دباؤ پرداشت نہیں کریں گے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور ادا کریں نیک ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ